ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں آزر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی، ثقافتی، سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز میرا زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر میں لوگ صبح الیکشنز کے لیے ووٹنگ کے عمل کو سمود بنانے کے خاطر لوکل انتظامیہ نے ووٹرز کے لیے ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی فراہم کی یہ انتظامات جمہو کشمیر میں الیکشن کے مختلف فیزز میں اپنا مصبت کردار ادا کر رہے ہیں موسیقی موسیقی پوڈ پارٹی ہی ان کو دپیوٹ کر دیا ہم نے ایلیشن کمیشن سے اس کے لیے تی مائنس فائی پر آ رینڈمائزیشن کے لیے پرمیشن مانگا تھا تو وہہم نے ملی تو وہ ہم نے کل ابزرور صاحب کی قرورٹیز میں کر دی اور آج وہ پول پارٹیز ہم نے دپیوٹ کر دیا وہاں پہ پہ باقی پول پارٹیز آ اون ڈی بیفور تی مائنس وان ہوتی ہیں دپیوٹ تو وہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا پارلیمنٹری کانسٹرنسی باراملہ آتا ہے اس میں ہماری جو دسٹک بانڈیپورا ہے ہماری تھرین کانسٹرنسی ہیں اور اس میں جو ہم نے کونسٹرل ووٹنگ سینٹر جو ہم نے بنایا ہے پیسنٹیشن کونسٹرل ووٹنگ سینٹر تو یہ ہم نے مینی سیکریٹریٹ جو ہمارا کانفرنس سال یہاں پر اسٹیبلش کیا ہے تاکہ ہمارے جو مور دن سیکسٹی جو ووٹرز ہمارے ہیں ڈیفرنٹ ایسینٹل ڈپارٹمنٹس میں چاہے پولیس کا ہو جلشکتی ایوری ایسینٹل ڈپارٹمنٹ ان کو یہاں پر آج فیسنٹی دی گئی ہے ووٹ ڈالے موسیقی 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 پائیتھیان گیمز کے سلسلہ میں سری نگر کی تیاریاں بہت اچھی انداز سے چل رہی ہیں اسی مد میں کشمیر کے روایتی کھیل اور ڈانس پرفارمنسز بھی پھر سے زندہ ہو رہے ہیں موسیقی پائیتھیان گیمز کے حوالے سے کشمیر کے باسیوں میں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے موسیقی 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 جی آنا چاہیے کیوں نہیں آئیں گے بچے پڑھائی کے ساتھ یہ سب بھی تو اپورٹنٹ ہے انڈین آدمی نے لائن اف کنٹرول کے آس پاس کے گاؤں میں بھارتی ٹورزم بڑھانے کی خاطر بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں ان علاقوں میں سڑکوں کا جال بچ رہا ہے کلچر اور سپورٹس ایونٹس کیے جا رہے ہیں ان علاقوں کے مقامی لوگ پھارتی فاج کی مدد کو بھی بہت سرارے ہیں کیونکہ گزشتہ دو تین برسوں کے دوران بہا کی سیاحت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 سر یہاں پلے گراؤنڈ ہے ندی ہے کشنگنگا بہت سارے کچھ ہے یہاں پر جگہ دیکھنے کے لئے سر ہاں لو سی کو دیکھنے کے لئے بھی لوگ آتون لو سی تو جو ہماری لو سی ہے وہاں تک تو جا سکتے اس کے پار نہیں اس کے پار تھوڑی جا سکتے سر وہاں تک تو ہم جا سکتے تو لوگوں کو کتنا فائدہ ملا جو تورسٹ ہوگیا بہت کچھ سر بہت کچھ فائدہ ملا سر ہاں سر ہاں سر آنا چاہیے ہمیں بہت فائدہ ہے اسے ابھی حال ہی میں دنیا بھر میں انٹرنیشنل میوزیم ڈے منایا گیا ایک ایسی ہی تقریب کا اتمام شریپر ٹاپ سنگ میوزیم سری نگر میں بھی ہوا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس سلسلہ میں اے این آئی کی ایک خصوصی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی جو ہم یہ منا رہے ہیں انٹرنیشنل میوزیم ڈے یہاں پہ منا رہے ہیں جہاں تھراؤٹ ورلڈ منایا جاتا ہے تو اس سلسلے ہم نے ایک کچھ دو ایگزیبیشن سپیشل ایگزیبیشن رکھی ہے ایک تو رکھی ہے منومنٹل گلوری آف کشمیر دوسرا رکھا ہے ہم نے پینٹنگیس آف ڈیفرنٹ سکولز آف کشمیر تو وہاں پہ جو پینٹنگز میں جو منی جسر پینٹنگز ہم نے رکھے تو وہ آلماسٹ ایٹین سینٹری سے ہمارے پینٹنگز جو یہاں پہ موزیم میں ہیں وہ ہم نے اس کو آج کل ڈسپلی کیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک ایویرنس بروگرام ہم بنا رہے ہیں تاکہ اس میں ایک ایویرنس بروگرام ہو جائے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس جو ہماری وراست ہے وہ کتنی ریچ ہے دوسری بات ہے کہ ہم نے ایک سمینار بھی یہاں پہ رکھا ہے جو میوزیم ایز این ایڈیوکیشن انشٹیوٹ کے نام سے رکھا ہے تو تاکہ ان لوگوں کو جو بھی سپور سٹوڈنس آئیں گے یہاں پہ کالیجز سے آئیں گے بچے تو وہ ایک ایک پیپر ہم نے کہا ان کو پڑھ لیجئے تو ہم نے پرائز بھی رکھے ہیں ان کے لیے فرس پرائز سیکنڈ پرائز تھرڈ پرائز بھی رکھا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا ان کا جو رویجان ہوگا میوزیم کے بارے میں کافی چلے ایک یہ انٹرنیشنل میوزیم ڈے اس لیے بنائی جاتا ہے کہ تاکہ ایک ایویرنس پرگرام ہو جائے گا یہاں پہ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے میوزیم اس ہسٹری دیکھیں گے تو میوزیم اس کی ہسٹری جو ہے انٹرنیشنل میوزیم ڈے نائنٹین سیونٹی ایٹ سے منائی جاتا ہے تھراؤٹ ورلڈ کیونکہ اس کے نائنٹین سیونٹی سیون میں ایک سمپوزیم ہوا تھا رہشیہ میں تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیشنل کانسل آف میوزیمز ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہر سال ایک دن ہمیں منانا چاہیے جو دن انہوں نے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے وہ ایٹین تھا آف میئے رکھا ہے انہوں نے ہر سال ایٹین تھا آف میئے کو انٹرنیشنل میوزیم ڈی بنایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے ایک چیز جو ہمیں لائک میوزیم دیتے ہیں جو کوئی چیز نہیں دیتا it is that it gives us a sense of collective advancement کہ we as humans how much we have advanced throughout the ages ہم دیکھتے جتنا جتنا time pass ہوتا ہے اتنا اتنا we are becoming more and more nuclear individuality زیادہ پراموٹ ہو رہی ہے یہاں پر میوزیم میں آکر ہمیں اپنے roots کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے ہمیں ایک نیا way of thinking ملتا ہے کہ through our collective help how much we can progress کہ ابھی ان مطلب سوڑ ڈیڑھ سو سالوں میں ہم نے اتنا کیا تو اور آگے اپنی تیکنولوجی سے ایک ساتھ کتنا سب کچھ کر سکتے ہیں i believe that museum day is a reminder for us to basically visit these things tourism وگر اپنی جگہ پر that is all right definitely but museums are a part that i believe should really be encouraged because یہاں پر ہمیں ایکچول میں اپنی state کے بارے میں پتا لگتا ہے اج کل ہم دیکھتے ہیں our world is in way much chaos just because we are not we have forgotten our roots basically اور اس کے لئے museums are the number one thing bookish knowledge تو ہوتی رہتی ہے but یہاں پر practicality میں جو experience ملتا ہے جو ماہول ملتا ہے i don't believe that is anywhere agri industries وکاس چیمبر نے اران سکیم کے تحت شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگری کلچر سائنسز اور ٹکنالوجی کے تعاون سے ایک تو روزہ پروگرام کا انکات کیا جس کا مقصد ویمن انٹرپنیورشپ اور ویمن امپاورمنٹ کو پرموٹ کرنا تھا موسیقی 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 ہمیں بے فروک ملنا چاہیے کیونکہ عورتیں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں آج کے زمانے میں عورتیں ہی آگے ہیں آج لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں آگے ہیں یہ ہمیں اڈان کی طرف سے ہے وہی سپانسر ہے وہی سپانسر ہے تو انہوں نے ہمیں یہ اپورچنیٹی دی as a female entrepreneurs کیونکہ ہمیں ایسا تھوڑا وہ push up ملتا ہے as an online business جو ہم deal کرتے ہیں ایسے ہمیں platform ہمارے پاس کوئی shop نہیں ہے ہمارے کچھ platform نہیں ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے جیسے یہ stalls وغیرہ organize کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ push up ملتا ہے تو اس سے بہت زیادہ help ہوتی ہے کیونکہ online بھی اتنا لوگ جیسے ہم اتر کے ساتھ deal کرتے ہیں تو اتر کا اتنا online نہیں چلتا ہے usually تو ان stalls کی وجہ سے یا جو women جیسے یہ اڈان ہے انہوں نے women کے لیے especially women کے لیے یہ stall رکھا ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں بہت زیادہ push up مل رہا ہے آج کا ہفتہ واجمہ کشمی نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا پہت شکریہ تیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز اور ویوز بلٹن